آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو موگلی کی کہانی کے بارے میں بتاؤں گا وہ کون تھا اور کہاں سے آیا اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیلے ایک گدبائیں اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا لائک بھی کر دیں موگلی کے والد اور والدہ ایک فوریسٹر تھے اور وہ ایک شاہ موگلی کو کمرے میں رکھ کر وہاں سے دور چلے جاتے ہیں پیچھے سے دو ڈیرز کے بچے وہاں پر آتے ہیں وہ موگلی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں موگلی بھی ان کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور وہ ڈیرز کے بچے جب موگلی سے ڈرتے ہیں تو وہ جنگل کی طرف چلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور موگلی بھی ان کے پیچھے جنگل میں جاتا ہے راستے میں اس کے کپڑے جاڑیوں کے ساتھ لگ کر پھٹ جاتے ہیں اور اس کے جسم پر ایک کپڑا بھی نہیں رہتا اس کے بعد موگلی آگے جاتا ہے جہاں پر اس کے بعد وہ کاؤ سے ملتا ہے وہ کاؤ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا یہ بہت زہریلا جانور ہے اور کاؤ بھی اس کے ساتھ کھیلنے شروع ہو جاتا ہے وہاں پر وہ کاؤ کے ساتھ کھیلتے کھیلتے بلو آ جاتا ہے بلو انسانی بچے کو دیکھ کر متاظر ہوتا ہے اور وہ کاؤ سے پوچھتا ہے کہ یہ انسانی بچہ کون ہے اور کان سے آیا ہے کاؤ اس کو تفصیلاً سب کچھ بتاتا ہے بلو پھر اس کا بچے کے ساتھ کھیلتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو بحیرہ کو بلا کے لاؤ اور بحیرہ کو ان بچے کے بارے مبتاؤ وہ بحیرہ کے پاس جاتا ہے تو بحیرہ ایک شکار کر رہا ہوتا ہے جب وہ شکار کر کے حتم ہوتا ہے تو کاؤس سے کہتا ہے کہ یہ اس طرح ایک انسانی بچہ ملا ہے اور ہمیں اس کو واپس دینا ہے تو بحیرہ اس کی بات پر ازامند ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد تباکی وہاں سے گزرتا ہے تو اس کے والدین کو تباکی دیکھ لیتا ہے اور وہ شیرحان کو یہ سب کچھ بتا دیتا ہے شیرحان کو پہلے سے ہی انسانوں سے چیڑ ہوتی ہے اس وجہ سے وہ اس کو کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کے ساری خبر نکالنا پھر جا کے وہ اس کی خبر ڈونتا ہے اور آ کر شیرحان کو اس کے والدین کے بارے میں بتا دیتا ہے جبکہ راستے میں وہاں پر بحیرہ ہوتا ہے جو اس کو سخت کہتا ہے کہ یہ آگے نہیں جانا تو شیرحان کو وہاں پر موگلی کی کشبو آ رہی ہوتی ہے تو وہ موگلی بچے کی طرف چلا جاتا ہے جبکہ اس کے والدین ایک جنگل میں جا کر دیرہ جمع لیتے ہیں وہ ایک ندی کے کنارے پر ہوتے ہیں جہاں پر بہت ہی سندر قسم کا پانی ہوتا ہے وہاں پر بحیرہ بھی آ جاتا ہے اور ان کو بتانا چاہتا ہے کہ موگلی میرے پاس ہے جبکہ اس کے والدین اس سے ڈر کر موگلی پر حملہ کرتے ہیں اور ڈر کے مارے جو ان کے پیچھے خوبصورت سندر پانی ہوتا ہے اس کے اندر گر کر وہ وہاں پر مر جاتے ہیں اور دوسری جانب جو موگلی ہوتا ہے وہ چلتے 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 رام اور سیطہ کے کینگ کیمپ میں پہنچتا ہے رام اور سیطہ دے کر بہت ہی اس کو حیران ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر ایک دم شیرحان آ جاتا ہے اور رام اور سیطہ جو ہوتے ہیں وہ اس کو اندر لے کر چلے جاتے ہیں موگلی کو شیرحان سے چھپانے کے لئے اور باہر کھڑے ہو جاتے ہیں جب شیرحان ماں پر آتا ہے تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ وہ بچہ کی در ہے تو وہ کہتے ہیں ادھر بچہ نہیں آیا پھر وہ اس کو لے کر پنچائت میں چل جاتے ہیں پنچائت کے سردار کے سامنے یہ ساری بات چیت کرتے ہیں وہاں پر پنچائت لگی ہوتی ہے اور سارے ولف بیٹے ہوتے ہیں پھر پنچائت والے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو واپس بیجیں گے لیکن جیسی وہ یہ فیصلہ سناتے ہیں وہاں پر بلو آ جاتا ہے بلو ان سے کہتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور وہاں پر پھر بحیرہ آ جاتا ہے بحیرہ اس کو کہتا ہے کہ یہ فیصلہ بہت ہی درست نہیں ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری بلو کو سوپی جائے پھر وہ اپنے ولف کے ساتھ کھیلنے سٹارٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد اسی جنگل میں کھیلتا ہے پھر ایک دن وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کا نیکس وار بہت ہی جلد آئے گا تو اس لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل ایکن کو دمائیں تاکہ ہماری آنے واری ہر ایک انٹرسنگ لیٹس ویڈیو ملے آپ کو سبسکرائب کریں